روہنگیا مسلمانوں پر مظالم آنگ سانسوچی نے اخلاقی اقدار کو دھوکا دیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کی رہنوہ آنگ سانسوچی سے ایوارڈ واپس لے لیا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے آنگ سانسوچی کو دو ہزار نو میں ایوارڈ دیا تھا آنگ سانسوچی کو قید کے دوران زمیر کی سفیر نامی ایوارڈ دیا گیا مزرے صحت کھانا کھانے سے دو بچوں کی امواد متاثرہ فیملی کا گھر سیل کر دیا گیا مقدمہ درش کرنے کے لیے متاثرہ خاتون آئیشہ کا بیان کلب بن گھر اور فیملی سے ملنے والے تیس سے زائد اشیاء کے سیمپس لیبارٹی بھیجے جائیں گے پوست مارٹم ریپورٹ اٹھالیس گھنٹوں جبکہ جسم کے نمونوں کی ریپورٹ کئی روز بعد ملنے کا امکان بچوں کی تدفین کر دی گئی نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی کے خلاف نیب اپیل قابل سمات قرار اپیل سننے کے لیے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے عدالتی کا روائی کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت کے حوالے سے سترہ سوال حکم نامے کا حصہ بنائے گئے دیکھا جائے گا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتوں میں تہشدہ گائیڈ لائن کو نظر انداز کیا پارلیمان میں غیر پارلیمانی زبان وزیراعظم عمران خان سے سپیکر قوم اسمبلی اور چیرمن سینٹ کی الگ الگ ملاقاتیں وزیراعظم نے قوم اسمبلی کی ایتھکس کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی عمران خان نے گورنر چہدری سرور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور سپیکر چہدری پرویز الہی کو اسلام آباد طلب کیا پنجاب حکومت میں اختیارات کی تقسیم پر بھی مشاورت قطری پورٹ کو کراچی پورٹ سے فیری کے ذریعے منسلک کیا جا رہا ہے بندرگاہوں کے رابطوں سے پاکستان کی قطر کو برامدات میں تیہتر فیصد اضافہ ہوگا وزیراعظم عمران خان کی قطری مسلح افواج کے چیف آف سٹاپ سے ملاقات میں گفتگو قطر سے باہیمی تعاون مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ حرمی چیف جنرل کامل جاوید باجوا کے صحبزاد سا صدیق باجوا کی تقریبی والیمہ صدر عارف علوی وزیراعظم عمران خان چیف جسٹری ساکم عصار بلاول بھٹو زرداری چودری پرویز الہی سمیت سیول اور فوجی حکام کی بڑی اتعداد شریک ہوئی جالی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کو مزید دو ہفتے مل گئے سپیم کورٹ کا آئندہ سمات پر عبدالغنی مجید کو پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس نے نمر مجید کو پکڑنے اور شگر میلز ٹیک آور کرنے کا اندیا دیا تو نمر مجید کے پسی نے چھوٹ گئے طبیعت خراب ہو گئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لانچوں پر جتنے پیسے باہر گئے واپس کر دیں کیس ختم کر دیں گے ادھر شگر میلز سے چینی غائب ہونے پر اومنی گروپ کے خلاف قانونی کارروائینا دیز کر دی گئے ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں دبئی ارسلینڈ کی اکاؤنٹوں میں جنہوں نے پیسے چھپا کے رکھیں وہ زیادہ دیر چھوٹے نہیں سکیں گے سات سو ارب روپے کی منی لانڈرنگ پانچ ہزار سے زائے جالی اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا وزیراسن کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا تمام اگر مچوں کو نوٹسز بھی جوا دیئے ہیں کچھ ممالک میں ان کے پیسے بھی منجمت کرا دیئے گئے نوٹسز کا جواب آنے کے بعد باقاعدہ ریفرنسز فائل کیے جائیں گے غزہ میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئے اسرائیلی جیٹ تیاروں کی حماس کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کاربائی دین فلسطینی شہید ساتھ زخم ادھر اسرائیل کے فضائی حملے میں فلسطینی چینل کی عمارت تباہ شامی صوبے دیر الزور میں تحادی تیاروں کی بمباری بمباری کے نتیجے میں ساتھ شہری ہلاک دھرچن و زخمی ہو گئے شمالی کوریا اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں ستمبر دوہزار سترہ کے بعد شمالی کوریا نے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا امریکی حکام کا دعویٰ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حوالے سے سفارتکاروں کو مزید وقت دینا چاہیے جنگ میں طالبان سے شکست نہیں ہو رہی افکان صدر اشرف گنی کا کہنا ہے کہ طالبان جیتنے کی پوزیشن میں نہیں طالبان سے امن مزاکرات کے لیے پوراسم ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی سے ویڈیو لنک خطاب ایران ایٹمی معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے انٹرنیشنل اٹومک اینرڈی کمیشن کی ایران کے حق میں ریپورٹ امریکہ نے پانچ نومبر کو ایران پر اقتصادی پابندیاں آئید کی تھی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ تحال بے کابو حلاق تے اکتیس ہو گئی جنوبی حصے میں لگنے والی آگ سے تانوے ہزار اکر سے زائد رگ بہتبا لاؤس انجلس اور وینچورا کاؤنٹی میں تین سو ستر گھر تبا ستاون ہزار کو خطرہ برطانی وزیراعظم تریسا میکا لارڈ میرز کے اعزاز میں اشائیے سے خطا کہتی ہیں ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا تجارتی معاہدہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا ملکی ترقی بہتر معیشت اور عالمی معاملات میں کردار سے جڑی ہوتی ہے برطانیہ اور جوروپی جونین کے ترمیان بہت سے معاملات ابھی حل خلب کشمیر میں مظالم ڈھانے والی قابض بھارتی فونس کے چیف کی مزید خون بہانے کی دھمکی جنرل بپن رامت کہتے ہیں کشمیری تحریکی ازادی روک دیں ورناؤن کا خاتمہ کر دیا جائے گا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو روک مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباد لاہور کیمپس میں جان رحمت العالمین کانفرنس وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری پی ٹی آئی رہنما اجاز چوہدری سمیت معروف مذہبی سکولرز کی شرکت پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں وفاقی وزیر نے یونیورسٹی آف فیصل آباد کو قابل فخر ادارہ قرار دیتے ہوئے ایسی کانفرنسز کے انعقاد کی ضرورت پر بھی زور دیا ٹیم ورک کو فروغ دینے کی انوکھی مش جاپان کے ملٹری اکیڈمی میں اپنی نویت کے انوکھیں مقابلے ایک ہلاری پول پر چڑھ کر مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے باقی اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں بیماریوں سے دور ہستی مسکراتی اور توانا زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے دیرہ اسماعیل خان میں مختلف مقامات پر جوگا سیشن ہر طبقہ فکر کے لوگ شریک ہوتے ہیں سپائیڈر مین اور آئرن مین سمیت کئی شہرہ فا قومی کرداروں کے خالق سٹینلی چلبسے ان کرداروں پر مبنی فلمیں دنیا بھر سے 20 بلین ڈالر کا بسنس کر چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید سلطان بخاری اور میں ہوں صدف شوکت بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلہ گنگ میں میہوالی روڈ پر کوٹ کازی کے قریب مسافر بس پل سے نیچے جا گری ہے حادثے میں خواتین سمیت تین افراد جا بھاک ہو گئے ہیں جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مسافر بس مان سہرہ سے کراچی جا رہی تھی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودری نظر حسین سے چودری نظر اگاہ کیجے گا حادثہ کس طرح سے پیش آیا زخمیوں کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے جی یہ اپسہ تلہ گنگ میہوالی روڈ پر کوٹ کازی کے قریب پیش آیا جہاں کراچی سے من سہرہ جانے والی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث مور کاٹی ہوئی اُلٹ گئی حادثے میں دو خواتین سمیت تین افراد جا بھاک ہو گئے جبکہ ساتھ افراد زخمی ہوئی ہیں جا بھاک ہونے والوں میں اکل خان کراچی بشتہ بیبی من سہرہ جبکہ ایک نامعلوم خاتون شامل ہے جس کی شنافت نہیں ہو رہی زخمیوں کو آ رہا ہے اسی کوٹ کازی میں تیبی امداز دی جا رہی ہے جہاں ان کی عالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے جی بہت شکریہ چودری نظر حسین آپ نے ہمیں تلہ گنگ سے اپ ڈیٹ کیا